hi guys اسلام علیکم welcome to my another vlog کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے امید آپ بہت اچھے ہوں گے جی guys آج کا میرا vlog بالکل ڈیفرنٹ ہے تو اس vlog کے بارے میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل دیتا ہوں پہلے تو بھر گاڑی چھاڑیوں کا یا اپنے سے جو related جو میری فیلڈ ہے اس سے آپ کو vlog بنا کے دیتا تھا تو آج کا میرا vlog ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چولے ہیں جی یہ گاڑی کے جو آئیل ہوتا ہے نا گاڑی کا آئیل جو ویسٹیج والا آئیل جو خراب ہو جاتا ہے جب اس کی ریڈنگ پوری ہو جاتی ہے گاڑی کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو آئیل بچتا ہے خراب آئیل بائیک سے نکلتا ہے یہ گاڑی سے نکلتا ہے تو اس آئیل سے جو ہے نا یہ چولا جو ہے نا چلتا ہے تو guys آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیتا جاتا ہوں یہ کہ یہ چولے جو ہے نا ہم نے خود اپنا ایک فیکٹری لگائی ہے جہاں پر یہ چولوں کی تیاری ہوتی ہے اور اس کا میٹیریل جو ہے بہت ہی پائیدار بہت ہی مضبوط قسم کا میٹیریل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو یہ چولا بولتے ہیں اس کے اندر والی جو جگہ یہ یہ کافی موٹی اس کی چادر ہے یہ آپ میں ہلائیں تو اسے ہل بھی نہیں سکتی ہے آج کل مارکیٹ میں جو ہے نا اسی کی کوپیاں بنا کر عوام کو جو ہے نا بے اکوف بنایا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے نا ریٹ کم ہے اس سے لیکن اس کی جو ہے نا باڈی ایک تو پتلی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل ڈبل چادر لگی ہویا اور اس دونوں چادروں کے بیچ میں جو ہے نا اس کے اندر جو ہے ایک جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے سارا ایک میٹیریل کیمیکل جو میٹیریل ہوتا ہے جس سے جو ہے نا ہیٹ پروف کہتے ہیں وہ ہیٹ پروف جو ہے یہ جب بھی آگ آپ چلاتے ہیں چولا اس سے یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ اس پر لگتا ہے کسی بچے کا کسی خاتون عورت کا لگتا ہے تو وہ ہاتھ آپ کا جلے گا نہیں تو اس کے ساتھ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ ڈول سا ہے تو اس کے اندر آپ آئل ڈالیں گے اور یہ اس کا ایک ایڈپٹر ہے جس کو آپ نے یہ چلانے کے لیے اس کی جو فین لگا ہوا ہے فین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ جیسے ہی ایکٹیف کریں گے فین چل جائے گا فین کی سپیڈ کام زیادہ کی جاتی ہے اور یہ ہاں سے جو ہے نا اس کا یہ ہینڈل وال ہے یہ تھوڑا سا آپ نے کھولنا ہے بلکل آئل اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک لیٹر آئل تقریباً اگر آپ یوز کرتے ہیں دن میں عام روٹین میں جتنے دیر آپ کا جو ہے گھر میں کھانا شانا بنتا ہے تو کم از کم چار دن آپ کا ایک لیٹر آئل سے بہت سانی سے گزارہ ہو جائے گا تو گائز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ چلا کے بھی دکھاؤں تو گائز اس کا بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سوئی گیس اور سوئی گیس سے تو یعنی کہ کاسلی ہی پڑے گا زیاری بات ہے سوئی گیس سستی پڑتی ہے جو الپی جی ہے نا الپی جی کے بدلے میں یہ آپ کو بہتر پڑے گا اچھا اس کے اندر تین سائز ہیں ایک یہ سمال سائز ہے ایک اس میں میڈیم سائز ہے اور ایک یہ کمرشل یوز کے لیے لارڈ سائز بھی ہے تو گائز اس کے اوپر آپ جب بھی کوئی چیز بنائیں گے بلکہ آپ کو اس کا ڈیمو انشاءاللہ دکھاؤں گا میں کہ جب بھی آپ اس پہ کوئی چیز بنائیں گے تو نہ ہی آپ کے برطن کالے ہوں گے اس کی جو لارڈ ہے وہ بلو فیم میں ہوگی ریڈ لائٹ اس کی نہیں ہوگی اس کی جو آگ ہے ٹھیک ہے جو ریڈ لائٹ والی آگ ہوتی ہے فیم والی آگ ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کا کھانا اس طریقے سے نہیں بنا سکتی وہ کچھا رہ جاتا ہے یا برطن کالے کرتا ہے دھوا ہوتا ہے لیکن اس کی بلو فیم ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کھانے کا ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکل بھی کوئی سمیل نہیں ہوگی کوئی دھوا نہیں ہوگا اچھا گیس میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جیسا کہ مارکیٹ میں ہمیں جو ہے کافی سارے ہم نے پیجز پر چیک کیا لوگوں نے اسی طرح کی جو فیک کوپیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے بھی ایک آرڈر کیا ویسا اور یہ چیز میرے سامنے پڑی ہے میں آپ کو یہ دکھاتا چلتا ہوں کہ اس کے میٹیریل میں اور اس کے میٹیریل میں زمین اسمان کا فرق ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو چولا ہے اس کو چولا بولتے ہیں اندر یہ موٹی چادر کا بنایا ہوا ہے یہ دستی خود بنا ہوا ہے اور یہ ہلتا بھی نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں یہ یعنی کہ ہل بھی رہا ہے اور یہ پتلی چادر میں ہے یہ ریلائیبل نہیں ہے اور یہ زیادہ زیادہ میکسیم 6-7 مینے بہت مشکل چلے گا اس کی بلٹ کوالٹی جو ہے یہ بہت اچھی ہے اور یہ جو ہے یہ سٹیل کے اندر ہے پیور سٹینلس سٹیل کے اندر بنا ہوا ہے یہ جو ہے اس کے اندر لوہے کا پائپ لگایا ہوا ہے انہوں نے لوہے کے پائپ پہ انہوں نے رنگ کر کے جو ہے نا وہ دے دیا ہے اور آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ پنکھا جو ہے یہ بلکل ہی ناکس سا مٹیریل ہے تھرڑے کلاس پلاسٹک جو ہوتا ہے پرانا سکرائب والا مال ہوتا ہے اس کا انہوں نے بنایا ہے اور یہ چھوٹا سا پنکھا ایک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بقاعدہ ڈائی پر ایک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ جیسے پی وی سی کا جو پائپ ہوتے ہیں اس کا یہ بنا ہوا ہے یہ حالہ تھوڑی سی خرال مٹی ظاہری بات ہے باہر اوپن رکھے ہیں اس میں بڑا پنکھا لگا ہوا ہے تو اس کی جو بلٹ کوالٹی ہے زیادہ اس سے بہتر ہے مارکٹ میں جو بھی آپ کے اگر چولے اس طرح کے ہوں گے جس کا ریٹ کم ہوگا تو کینڈلی آپ اس سے بچیے گا اپنے پیسے ضائع نہ کیجے گا آپ کہتے ہیں سستہ لو بار بار مہنگلو ایک بار ٹھیک ہے تھوڑا فرق ضرور ہوگا ہماری قیمت میں اور ان کی قیمت میں تو اس کی پائیداری ہے ہمارے والے کی اس کی زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا انہوں نے یہ ڈول سا ایک دیا ہوا ہے ادھر جب آپ اس کو چلائیں گے جب آپ فور اگزمپل اسے چلاتے ہیں تو آپ کا یہ پریشر جو ہے یہ پریشر آپ کا بہت دور تک جائے گا اس کا ٹھیک ہے انہوں نے سپیس ہی اتنی زیادہ رکھی کہ اس کا جو پریشر اس کے اوپر گرنا چاہیے وہ اس کے جو ایکزیکٹ جگہ ہے یہ والی پیالی سی جو بنیوے اس تک یہ بہت زیادہ کھولنے کے بعد یہ پریشر جاتا بہت آگے چلا جائے گا اگر آپ اسے کم کھولتے ہیں تو پریشر اس کا یہ نیچے گرتا رہے گا جو کہ ہمارا جو ہے یہ بلکل تقریبا یہ دیکھیں یہ کھولنا ہی تھوڑا سا پڑے گا یہ معمولی موالی ڈراب ڈراب گریں گے اور سیدھے اس کے اندر ہی جائیں گے یہ زیادہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ جتنا اس کو بلکل تھوڑا سا کھولنا پڑے گا اور تھوڑے تھوڑے جو ڈراب سہنا وہ اس کے اندر ایسے گرتے رہیں گے تو جی گائز آپ کو اس کا انشاءاللہ ڈیمو بھی میں دوں گا اللہ خیر کرے گا تو آپ دھوکہ دہی سے بچے مارکیٹ میں جو سستے چولے ہیں ان سے بچے ہیں آج کل مہنگائی کا بہت دور ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لکڑی سے بہت سستہ پڑتا ہے لکڑی سے اور ایل پی جی سے اچھا اب یہ جو ہمارے جو سوئی ناؤدرن گیس والے جو ہیں انہوں نے ایک نیا کوئی اپنا رول جو ہے وہ بنایا یہ ہے کہ آپ کو پچیس سو رپے میں بارہ کلو گیس سلنڈر کے اندر بھر کے گھر پا گھر جا کے دیا کریں گے آپ ان سے آرڈر بک کروائیں گے وہ ایک سلنڈر دے جیے کریں گے ایک سلنڈر لے جیے کریں گے آپ سے ٹھیک ہے اور وہ سلنڈر جو ہوگا اس کے اندر پتہ نہیں پوری گیس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور سلنڈر کی قیمت جو ہوگی چارجز جو ہوں گے وہ ہوں گے کم از کم پہنسٹھ سو رپے اور جو اس کے اوپر ریکولیٹر جو لگتا ہے اس کی قیمت ہوگی سیکیورٹی کی پہنتیس سو رپے یعنی کہ دس ہزار رپے وہ آپ سے لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک سلنڈر دیا کریں گے بارہ کلو کا پچیس سو رپے میں تو آپ حساب لگائیں تو یہ چولے جو ہے نا یہ بہت ہی آپ کو ریزنیبل پیسوں میں آپ کا مہینہ پورا نکل جائے کرے گا تو گائز اس طرح کا جھوٹ بول رہے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اور دوسرے پیجز کے اوپر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے صرف ایک لٹر اس میں آئل ڈالنا اور پورا مہینہ چلے گا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے ایک مہینہ بالکل بھی نہیں چلے گا یہ ایک لٹر آئل جو ہے آپ کا کم از کم کم از کم وہ چل جائے کرے گا تین چار چار دن انشاءاللہ چل جائے کرے گا اور سٹاک میرے پاس کافی سارا اویلیبل ہے اس وقت آپ کسی بھی سٹی سے ہوں اس میں ویڈیو میں بھی میں اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا اور لنک میں بھی میرا کونٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے تو مجھ سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ ہم آپ کو آپ کو انبوکس کروں گا انشاءاللہ ویٹس ایپ پہ تو آپ نے کہیں سے بھی آرڈر کرنا ہو آپ یہ چیز دیکھ چکے ہیں تو آپ کی چیز کو پیک کر کے اس کی ویڈیو آپ کو شیئر کریں گے اور آپ کو بلٹی کروا دیں گے اس کے چارجز جو بھی ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے ہم کسی بھی شہر میں آپ آرڈر کر سکتے ہیں کسی بھی شہر سے تو آپ کو انشاءاللہ ڈیلیوری جو ہے نا ہم کروا دیں گے اور یہ سارا کا سارا جو سٹاک پڑا ہے یہ ہماری خود خود کی جو ہے نا اس کی منفیکچرنگ ہے یہ کسی سے ہم لینے رہے اور اس کا میٹیریل خاص طور پر میں اس کو چلا کے آپ کو اس کا ڈیمو دکھاتا ہوں یہ میں نے اس وقت اس کا فین چلا دیا ہے اس کا یہ اڈاپٹر لگا ہوا ہے آپ نے ایزی ٹو یوز ہے بلکل اور یہ بجلی بھی تنی یوز نہیں کرتا اب اس میں آئل ہے اور میں اس کو آپ کو لگا کے آگے اس میں چیک کرواتا ہوں کہ کس طرح اس کا فلم نکلتا بلو کلر کا اس کو چلانے کے لئے پہلے تھوڑا سا جو ہے نا یہ ٹیشو پیپر بچ میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ آئل کے ساتھ تھوڑا سا ٹیشو پیپر جب گیلا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو چلنے میں بہت آسانی ہو جائے گی یہ اس میں دیکھیں آپ آئل جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے اس میں ایک کترہ پھینک رہے ہیں ٹیشو پیپر اور تاکہ اسے جلدہ جلدہ آگ لگ جائے گی جی گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہنڈل وال اس کا تھوڑا دا کھولا ہے اور بلکل تھوڑا تھوڑا آئل گر رہا ہے اس کے اندر بلکل تھوڑا تھوڑا ایسے سمجھئے کہ کترہ گر رہا ہے تو باسے سے اب آگ لگاتے ہیں لگا گیا آپ کو اس کی فلیم چیک کراتے ہیں اچھا گائز اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سیسے بس ایک دو ڈراپ آپ نے مٹی کے تیل کے بھی بیچ میں ڈالنے ہیں یہ گائز یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا آئل آ رہا ہے اور یہ پنکھا آپ نے چلایا ہوا ہے تو اس میں آگ لگنا شروع ہو گیا آپ دیکھیں کہ ایک سیٹ سے آئل گر رہا ہے اور آپ نے اس کو صرف چلانے کے لیے یہ آدھا لیٹر آپ نے آئل لینا اور آدھا لیٹر جو آپ نے مٹی کے تیل لینا ہے یہ آپ نے بیچ میں پھینک دینا ایک دفعہ باس یہ آپ نے صرف ایک دفعہ پھینکنا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ جب سٹارٹ ہو جائے گی آگ کیونکہ ہوا چل رہی ہے ہوا جو ہے نا اس کو آگ کو بھڑکائے گی جیسے یہ پھر آگ تیز ہوتی رہے گی تو اس کی بلو فیم ہو جائے گی بلکل کیونکہ بھی تھوڑا سا بیچ میں ٹیشو بھی ڈالے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کا بھی اس طرح سے لاٹ نہیں نکل رہی اس کے جو فلیم اس طرح سے نہیں بن رہی کیونکہ جب ٹیشو بلکل جل جائے گا اس کے بعد جو ہے نا اس کی صحیح طرح سے وہ فلیم بننا شروع ہو جائے گا آگ بھڑکے گی پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر چولے کے اندر آپ آئل بھی گر رہا ہے اور یہ آگ اندر تیز ہونا شروع ہو گئی ہے جیسے یہ اپنا ایک تیمپریچر تک جائے گی یہ آگ اوپر تک آ جائے گی اور اس پہ آپ کوئی بھی چیز بہ آسانی بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلو فیم جو ہے نکلنا شروع ہو گئی ہے اور یہ دن ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو شاید اس میں نہ نظر ہے کلیر لیکن ہم یہاں پہ موقع پہ موجود ہیں جس کی ہمیں تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس میں سے بلو کلر کی لات نکل رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو گائز کیونکہ ہوا بھی باہر بھی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے آگ کا تھوڑا زہری بات ہے یہ چولے کچن میں یا کوئی ایسی جگہ پہ رکھے جاتے ہیں جہاں پر جو باہر کی ہوا ہے وہ اس آگ پہ نہ آئے صرف یہ ہوا جو ہے نا اس کی سپیڈ ہے یہ آپ کم زیادہ کر کے اپنے چولے کو تیز یا ہلکہ کر سکتے ہیں اب یہ بلکل فل جو ہے زبردست یہ آگ چل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کی اس کے نیچے آئل ہے اور وہ کس طرح پک رہا ہے تو گائز اگر اس کے اوپر کوئی چیز اگر ہم رکھتے ہیں تو وہ بلکل بائل ہونا شروع ہو جائے گی جیسے کوئی پانی کا برتن یا کوئی دود یا کوئی سالن جیسے ہم رکھتے ہیں اس کے اوپر پکانے کے لئے تو بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے تو گائز اگر آپ نے کسی بھی بھائی نے اگر یہ آرڈر کرنا ہو تو میرے لنک میں جو ہے کونٹیک نمبر دیا ہوا ہے آپ بہت آسانی اس پہ کونٹیک کر کے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں اور یہ ہم آپ کو ہوم گلیوری جو ہے نا وہ بھیج دیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اپنا ہاتھ بھی لگایا ہوا ہے لیکن میرا ہاتھ جو ہے نا یہ ابھی تک جلا نہیں ہے وہ اس کے اندر وہ رکھا ہوا ہے ایک ہیٹ پروف جو ایک چیز ہوتی ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا یہ چادر گرم نا ادروائی یہ سٹیل کیا ہے اگر یہاں ہاتھ لگاتے تو ہاتھ بلکل پگل جانا تھا جو مارکیٹ میں جو مل رہے ہیں وہ دبل چادر ضرور ہوگی لیکن اس کے اندر وہ میٹیریل نہیں بھرا ہوا ان دونے چادروں کے بیچ میں آپ جیسے ہاتھ لگائیں گے آپ کا ہاتھ سمجھے کے پگل جائے گا کسی بچے کا کسی خاتون لیڈیز عورت کا ہاتھ لگ سکتا ہے کیونکہ ذریعی بات ہے کچن میں کھانا مکانا ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ یا کپڑا کوئی چیز بہتانی لگ سکتی ہے اور لگتے رہتے ہیں یہ تو لیکن اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی ٹنشن نہیں ہے دیکھیں میں نے اُلٹا ہاتھ کر کے لگایا ہوا ہے تو مجھے کسی بھی قسم کا لانے کرے اس میں مجھے وہ ہاتھ جل نہیں رہا میرا اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلو فیم ہے تو بلو فیم نکل رہی ہے چولے میں آگ بھڑک چکی ہے تو اس کی ہیٹ بلکہ یہاں دور تک جو ہے نا اب فیل ہو رہی ہے تقریباً ایک سے ڈیڈ فوٹ تک مجھے جو ہے نا اس کی ہیٹ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اندر کس طرح سے یہ نہیں کس کی بلو فیم ہے اور یہ بلو فیم ہی ہوتی ہے جو کہ کھانے کو صحیح طرح سے پکاتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ بند کر دیا ہوا ہے یہ بند کر دیا ہوا اندر جو آئل ہے وہ جلے گا تو پھر ہم یہ تھوڑا سا کھول دیں گے ایک ایک ڈراؤ بیچ میں جاتا رہے گا میں رات کے ٹائم آپ کو ویڈیو دکھاتا ہے تو اس میں واضح آپ کو جو اینے اس کا بلو فیم نظر آ سکتا تھا ابھی دن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح واضح نظر نہیں آ رہا جس طرح رات کا اس کا ویڈیو ہونا تھا تو گائز اس کا آپ کو پورا میں نے ڈیمو دکھا دیا ہے تو جس کو بھی بھائی کو یہ چاہیے ہو تو ہمیں کونٹیکٹ کریں اور یہ آپ بہت سانی اپنے گھر مغوا سکتے ہیں جی گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا چولے پر جو دودھ رکھا ہوا ہے بوائل ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کس طرح جو ہے نا اس کی ہیٹ ہے اور دودھ بوائل ہو رہا ہے بقاعدہ اس میں واضح نظر آ رہا ہے اور پورا یہ سسٹم چل رہا ہے سایٹ پنکھا بھی چل رہا ہے اور جو کہ اس کو ہوا یعنی کہ اس کی تیز کرتے ہیں تو آگ تیز ہو جاتی ہے آگے سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ کمرشل یوز کے لیے ہے یہ والا بڑا چولہ جو ہے کمرشل یوز اس پہ آپ کمرشل یوز کے اندر بڑا کڑا ہے بھی رکھ سکتے ہیں اور دیکھ بھی بنا سکتے ہیں ککر بھی رکھ سکتے ہیں ہر طرح کی چیز آپ اسے یعنی کہ ہر طرح کی چیز میں آپ اسے کمرشل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ریلائیبل ہے بہت ہی بہتر چیز ہے آپ یہ دیمو تھوڑا سا جو ویڈیوز ہیں یہ میں نے بیچ میں اب اپنا ڈالی ہیں تاکہ آپ دیکھیں دیکھ کر جو ہے نا اور یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیمپریچر گیج سے ہم نے اس کا چیک کیا ہے آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں کہ اندر بلکل لال سرخ ہوا ہے اور اس کی آپ گیج سے چیک کریں ریڈنگ کتنی آرہی ہے اس کے اندر یہ ککر رکھا ہوا ہے اور ککر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر ککر میں والے چولے بھی اور یہ بھی جھاگ دھر ایک سیڈ پر رکھ دو ٹھیک ہے یہ رکھ دو ایک سیڈ پر تو جی گائز آج کا بھی لوگ آپ کو کس طرح کا لگا ہے آپ نے کومنٹ میں لازمان مجھے بتانا ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو کومنٹ کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کا بٹن لازمان دوبائیے گا تاکہ میری حرہ نامری ویڈیو کو نوٹوکیشن آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ